جی اسلام علیکم ناظر پروچ حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جناب امریکی نشیداتی ادارے کو دیا جانے والا فواد چودری کا انٹرویو اور اس سے پہلے سویل وڈیج کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس کے بعد وفاقی در حکومت میں پھیلنے والی بیچینی اور پی ٹی آئی حکومت پر اٹھنے والے سوالات اس کے علاوہ ہم جائزہ لیں گے جناب ندیم عفضل چند کی ایک ماہ کے لیے رخصت آیا کہ وہ خود رخصت پر گئے ہیں یا بھیجا گیا ہے اور کیا کینیڈا میں جانے والی باتیں اور جو انہوں نے موقع اپنا ہے وہ درست ہے اس کے علاوہ جناب اختر منگل کی تواتروں کے ساتھ تابڑ توڑ ملاقات ہیں بیانات اور اب زرداری سے ملاقات کا اندیہ ان تمام باتوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نے چینل سبسکرائب کریں کمنٹ بکس میں کمنٹ لازمی کیجئے لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو سے مطالق اپنی رائے لازمی دیجئے گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب فواد چودری کے اس بیان سے مطالق کے جو امریکی نشیداتی اداروے کو کچھ دیر پہلے انہوں نے دیا اور اندر کی بات جو کابینہ میں یا جو گھر میں باتیں ڈسکس ہوتی تھی وہ انہیں بیچ چوراہیں پھوڑ دی ہیں جناب فواد چودری صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے پاس صرف چھے ماہ ہے کار کردی دکھانے کو یعنی اس کے بعد صورتحال غیر مبہم ہے یعنی کہ نئی حکومت کا قیام ہو سکتا ہے اور اس وقت اسلامباد میں جو ہیں خبریں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں فواد چودری صاحب نے یہاں تک کہا کہ عمران خان صاحب نے تمام وزراء کو کہہ دیا کہ اگر چھے ماہ نیک اندر ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر ہر بندہ اپنا انتظام کر لے یعنی کہ عمران خان صاحب نے ذہنی طور پر تسلیم کر لی ہے کہ اگر چھے ماہ تک اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ فواد چودری نے اتنا بڑا انٹریو اور اتنی بڑی بات باہر آ کر کیسے کر دی اور جب یہ بعد کابینہ کے جلاس کے اندر تک تھی تو فقط فواد چودری صاحب ہی کیوں مسئلہ اس کے لیے منتخب ہوئے کہ ان نے خود کو پیش کیا پہلے سوہل وڑیچ کو انہوں نے انٹریو دیا اور اندر کی بات بتائی کہ جناب جہانگیر خان ترین نے اسد عمر کو وزارت سے ہٹوایا اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب اسد عمر صاحب واپس آئے تو انہوں نے جہانگیر خان ترین کی چھٹی کرا دی یعنی کہ تحریک انصاف کے وہ بڑے افراد کہ جن کو بانی ارکان عراقین کہا جاتے ان کے درمیان جھگڑے ہو گئے تو پھر حکومت نے کہاں ڈیلیور کرنا ہے فواد چودری نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب دو صبحوں میں تو حکومت ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہی تو بھائی تیسرے اور چوتھے صبح میں تو آپ کی حکومت ہی نہیں ہے یعنی کہ انڈریکٹلی فواد چودری صاحب نے حکومت کے اوپر سوالیاں نشان کھڑا کر دیا ہے کہ اوورال حکومت ڈیلیور کر ہی نہیں پا رہی اور تسلیم کر لیا ہے اور اپوزیشن کو اور ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جناب حکومت جانے والی ہے تو اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودری صاحب اس طرح بات نہیں کرتے وہ بڑے پکے آدمی ہیں پیچھے سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب حکومت کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں تو وہ ایک نئی منڈیر کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دینے اور خود بھی جانے کی تیاری میں مصروف نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دو سال کے بعد حکومت کیونکہ اگس میں دو سال مکمل کرنے جا رہی ہے تو آگے جو ہے حکومت کے پاس وقت نہیں ہے تو یہ بجٹ ایسا لگ رہا ہے کہ آخری ثابت ہوگا اور وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو وعدہ کیا گیا تھا گھر بھیجنے کا اب لگتا ہے کہ میڈ ٹرم الیکشن کی طرف صورتحال جا سکتی ہے اس وقت سیاسی منظر نامے پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ندیم افضل چند صاحب اچانک ایک ماہ کی چھٹی پر بھیج دیئے گئے اور ان کے بقول تو وہ ان کو جو ہے کینیڈا جانا تھا والد صاحب کی آیادت کے حوالے سے کہ وہ ہسپٹیل میں ایڈمیٹ ہیں لیکن اندر خاتے خبر جو ہے وہ کچھ اور ہے جو گہری نظر رکھتے ہیں اور جن کی رابطے ہیں ملاقات ہیں اور خود ندیم افضل چند صاحب سے میرے بھی رابطے ہیں لیکن صورتحال اتنی حلقی بھی نہیں جیتنا لیا جا رہا ہے ندیم افضل چند صاحب کو آخر کیا ضرورت پڑی کہ کوئی سرکاری محکمہ تو ہے نہیں کہ جہاں چھٹی کے لیے اپلائی کریں اور بقاعدہ آپ کو رخصت پر بھیجا جائے پھر ایسے نوٹیفیکیشن کا مقصد کیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نظریاتی افراد اور وہ افراد کے جو کچھ دیکھ کر چلتے ہیں وہ اب آگے جانے کی سوچ رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ جی انہیں خبر کی تردید کر دی ہے کہ نہیں جی میں چھٹی پر جا رہا ہوں لیکن آپ کو یاد ہوگا جب جب انہیں پیپلز پارٹی چھوڑی تھی تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ آخری بندی ہوں گے ندیم افضل چند صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ میں وہ آخری بندہ ہوں گا جو پیپلز پارٹی کو چھوڑوں گا لیکن پھر تاریخ نے دیکھا پھر آسمان نے دیکھا پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے چیالے چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے الیکشن وہ ہار گئے تھے لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ان کو اکاموڈیٹ کیا تھا اور ان کو اپنا معاونے خصوصی مقرر کیا اب آتے ہیں جناب اختر منگل صاحب کی ملاقاتیں تابر توڑ ان کے رابطے چھانی ہیں وہ نون لی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے جے فے کے ساتھ بھی رابطے میں اور ایک ایسے وقت میں انہوں نے حکومت سے علایتگی اختیار کی ہے کہ جب بجٹ منظور ہونا ہے تو آپ کو یاد دوگا پہلے بھی انہوں نے ایسی صورتحال بنائی تھی اور حکومت سے علایتگی کا اعلان کیا تھا تو جہانگیر خان ترین نے جا کر ان کو منوایا تھا اور دس عرب روپے کا پیکج دیا تھا ایک سال نہیں گزرا پھر انہوں نے راہیں جدا کر لیے اور ان کا بظاہر وہ درینہ مسائل کے جی میرے درینہ مسائل حل نہیں ہوئے میسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور جو مجھ سے وعدے کیے گئے اور اس پر عمل نہیں ہوا تو اس لیے مجھے ایسی حکومت کے ساتھ چلنے کی کیا ضرورت ہے مولا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے ساتھ بدلہ لینے کے بیچائن ہیں ان کو گھر بیجنے کے بیچائن ہیں انہوں نے ابھی حالی میں کوئٹا میں ایک اے پی سی بھی کی اور اس وقت وہ تمام سیاسی رینماوں کے ساتھ رابطے میں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہونی والی ملاقات ہیں ان کے ساتھ میسیجز کا تبادلہ خود آرمی چیف کا صحت کے حوالے سے شہباز شریف کو فون کرنا چینی سفیر کا فون کرنا بہت ساری اور شخصیات جو رابطے میں ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی منظر نامہ جو ہے اب تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے کیا عمران خان صاحب اس صورتحال میں اپنی جماعت کو منظم رکھ پائیں گے کیا ظاہر ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ دوسرے سال میں حکومت جاری ہے اور ابھی تک تحریک انصاف کے افراد جو ہے وہ نہ تو ڈیلیور کر پا رہے ہیں اور نہ ہی عوام کو کنونس کر پا رہے ہیں کہ وہ ان کے معاشی مسائل اور ان ناروں کے ساتھ جن ناروں کے ساتھ وہ آئے تھے اس پر عمل پا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انیس سو باون کے بعد پاکستان کی معاشی جو گروت ہے وہ منفی میں چلی گئی یعنی کہ نیگٹیو ہو گئی تو اب ایسی صورتحال میں اس حکومت کا چلتا ہوا نظر آنا سیاسی جو کھلانی ہیں جو سیاسی منظر نامے پر نظر رکھنے والے ان کے بقول ممکن نظر نہیں آتا عمران خان صاحب کے پاس اب ٹائم تو بالکل ہے ہی نہیں ظاہر ہے کہ یہ ان کا آخری بجٹ ہوگا اگر ان چھے ماہ کے اندر ان کو اس بات کا خود بھی احساس ہے اور جیسا کہ فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بھری کیابنٹ میں کہی ہے کہ تمہارے پاس چھے مہینے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اب زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہے زرداری صاحب نے اپنے جیالوں کے ساتھ رابطے کی ہیں اچانک وہ افرد کہ جو بستر مرک پر بتایا جاتا تھا جو بہت علیل بتایا جاتے وہ آج انہوں نے پنجاب میں کمر زمن قیرہ اور دیگر افراد سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ پنجاب کے جیالے گھبرائیں نہیں میں ہوں نا میں آ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر بندہ اپنا سیاسی قد کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرنے جا رہا ہے اور اس کے بعد ایک نئی تبدیلی کی طرف نئی حکومت کی طرف نئی الیکشن کی طرف صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے صورتحال میں عمران خان کے پاس چوئیس بہت کم ہے اور وہ افراد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لائے تھے لگتا ایسا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ورنہ فواد چودری اور وہ افراد کبھی بھی ایسے بیانات نہ داختے کہتے ہیں کہ پنجاب میں عثمان بزدار کے چناؤں کے اوپر بڑے حلقوں کو تحفظات تھے لیکن عمران خان نے اپنی زد پر ڈٹے رہے خاجہ عاصف کا یہ کہنا کہ حکومت پوری اپنا وقت گزارے گی لیکن لگتا ایسا ہے کہ حکومت کو شاید سیاسی جماعتیں تو دھکا نہ دیں لیکن حکومت کے لیے چلنا اور اس کریڈٹ کے ساتھ کہ جب وہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی معاشی گروت چیئے وہ مائنس میں چلی گئی ہے آگے بڑھتے ہوئے عمران وہ پی ٹی آئی کے جو بائیس سال جدہ جہد کر کے اقتدار میں آئی تھی اور وہ اصول جو عمران خان اپنی تقریروں میں خطابات میں پریس کانفس میں کہتے تھے کہ وہ نہیں کریں گے مل آخر ان کو اختیار کرنے پڑے اور آج ان کی نوبت یہ پڑی ہے کہ اب وہ ہر محکمے میں ان افراد کو رکھنے پر مجبور ہیں جن کو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے فواد چودری کا عمران خان کی دو تین تعریفیں کرنا اور پھر حکومت کے بارے میں یہ کہنا کہ دو وزراء عالی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے عثمان گزدار کو زیر سوال لانا اور اس کے ساتھ ہی کے پی کے میں بھی کہ وہ وہاں پر بھی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی یہ بنیادی طور پر حکومت کے اوپر انہوں نے ایک کوئسچن ماغ لگا دیا ہے کہ عمران خان صاحب باقیدہ ناکام ہو چکے ہیں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ گزشتہ رات ایک انٹریو سوال وڈیچ نے کیا اس کے بعد آج وہ امریکی نشیاتی ادارے کو کھل کر باتیں کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو روکنے والا کوئی نہیں کوئی سرزنش کرنے والا نہیں وزیر مملکت آہ شہریار خان نے آج ایک نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب آہ گھر کی باتیں باہر نہیں لانی چاہیے ڈسپلن کی خلاف برزی نہیں ہونی چاہیے لیکن سیاسی آہ رائے کا پاس کرنا بھی بری بات نہیں لیکن وہ یہ نہیں کہ دو باتیں کر رہے تھے ایک یہ کہ اس طرح کی باتیں باہر نہیں لانی چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر لائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں صحافیوں میں تقجیہ کاروں میں اور ہم نیوز روم میں کھڑے تھے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں ڈسکس ہو رہا تھا عمران خان کی حکومت پر سوالیاں نشان اٹھ رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ بڑے گھر والوں نے مو پھیر لیا ہے اور عمران خان کے پاس اب کوئی چائز نہیں ہے جس ٹیم کے تھوڑ وہ عزیر اعظم کی شہروانی پہننے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن ان وزراء کے اور ان مشہیروں کے جو ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان کے ساتھ چل نہیں پائے ڈیلیور نہیں کر پائے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا لیکن احتساب کہ جتنے بھی نعرے لگے جتنے بھی افراد گرفتار ہوئے سب ریلیز ہو گئے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کوئی بستر مرک بہانہ بنا گے بیٹھے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی کسی کو دل کا مسئلہ ہے کسی کو کیا مسئلہ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی ایک بندے کو بھی سزا اس ملک میں نہیں ہو سکی اور عمران خان جس نعرے کے ساتھ احتساب کا نعرہ لے کر میدان میں کدے تھے وہ نعرہ دفن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے دراصل نیب کا وہ ادارہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب سیاسی انجینئرن کے لیے بنائے گیا اور اس کا مقصد صرف ایک یہ کہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا جائے اب وہ اس بات کو سچ ثابت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں احتساب ہو لیکن کوئی اور نہیں چاہتا کہ احتساب ہو وہ ایک بیک وقتی یعنی کہ دونوں پہ ہاتھ ہے جو پندت ہیں وہ اس حکومت کو پانچ سال پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے جاتے اللہ حافظ